ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو اگر شروع کے دو تین دن تم کمزور ہو جاؤ یا تم سے سستی ہو جائے تم نہیں عبادت کر پائے نہیں کچھ کر پائے تو باقی کے ساتھ دن بلکل تمہیں سست نہیں ہونا چاہیے باقی کے ساتھ دنوں میں تم کو ذرا بھی جو ہے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث بہت اہم ہے صحیح مسلم کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم تعلیم دی کہ آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو لیکن شروعات میں دو تین دن دو دن تین یا دو تین راتیں اگر تمہاری چلی گئی ایسے ہی غفلت میں یا کسی کام میں یا ٹھیک ہے سستی تم سے آگئی تم نہیں کر پائے کچھ عبادت نہیں کر پائے تو آپ فرماتے ہیں باقی کے ساتھ دن تو بلکل تمہیں سست نہیں ہونا چاہیے تمہیں مغلوب بلکل نہیں ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اور اتنے دن گزر گئے اور بس گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں جو انگلیوں پر ہم گن سکتے ہیں یہ مہینہ کے ختم ہونے میں تو ان دنوں میں ہمیں بڑی محنت کرنی چاہیے اگر سستی اب تک ہو گئی ہے تو بہت محنت کرنی چاہیے کئی چیزیں ہیں جو ہم کو دیکھنا چاہیے ان دنوں میں جو باقی کے دن ہیں پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کچھ نصیحتیں ہیں پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ نعمت جو اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہے پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے آخری عشرہ ہو ہو سکتا ہے ایک خوف ہمیشہ رہنا چاہیے جس آدمی کو یہ خوف ہو کہ یہ میری آخری عبادت ہے وہ انسان اس عبادت کو بہت اچھے سے کرے گا نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو اور یہ سمجھ کے پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے تو یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے ایک خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری عشرہ ہو تو کیا ہوگا کہ ہم اس میں محنت زیادہ کریں گے آخری ہے نا بھئی تو اس میں جتنا چاہو کرو ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہمیشہ رہے کہ میں اس آخری عشرے کی جو رحمت اور برکت ہے جو اس آخری عشرے کا خیر ہے کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے یہ خوف ہمیشہ اگر یہ خوف ہے تو ہم جو ہے ان دنوں میں بہت محنت کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بہت اہم حدیث ہے آپ کہتے ہیں کہ اس آخری عشرے یا لیلت القدر کے خیر سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہے من حریم خیرہ فقد حریم جو آدمی اس کے خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی محروم رہنے والا ہے یعنی ہر آدمی محروم نہیں رہ سکتا ہے واقعی جو وہی بدنصیب ہوگا سب سے بڑا بدنصیب ہوگا جو آخری عشرے میں لیلت القدر کے خیر سے محروم رہا تو دوسرا ڈر لگا رہنا چاہیے کہیں آخری عشرے میں لیلت القدر کی تلاش میں یا اس کے خیر سے میں محروم نہ رہ جاؤں یہ ڈر لگا رہنا چاہیے اور جس کو ڈر لگا رہے کہ محروم نہ ہو جاؤں تو وہ آدمی ان باقی دنوں کو بہت اچھے سے گزارے گا تو یہ بھی ڈر رہے کہیں میں اس کے خیر سے محروم نہ رہ جاؤں تو صریح ایک نصیحت ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے یہ آخری دنوں میں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی عادت تھی جو بری ہے میں نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا ابھی وہ میری زندگی کا حصہ ہے یا میں اس سے توبہ کر چکا ہوں ابھی بھی موقع ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو دیکھے کہ رمضان سے پہلے میری زندگی میں ایک ایسی عادت تھی جو غلط تھی گندی تھی بری عادت تھی اللہ کو ناراض کرنے والی عادت تھی لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہاں رمضان میں اچھا بن جاؤں گا کیا میں اس عادت کو میں چھوڑا یا نہیں چھوڑا اگر نہیں چھوڑا کئی نہ کئی دل میں چور ابھی بھی ہے توبہ کر لے ابھی بھی توبہ کر لے اللہ سے اپنا رشتہ اچھا کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے اگر کہیں بھی کچھ بھی ہے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی آدمی کچھ اللہ سے ماغنے سے رہ گیا ہے نہیں ماغ پایا ہے تو کم سے کم ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ماغ لے دعا کر لے اور اگر ابھی اتنے دن گزر گئے بس چند دن باقی ہیں اگر ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے آنسو نہیں گرا پایا ہے نہیں گرگڑا پایا اللہ کے سامنے تو ابھی یہ موقع ہے ان دنوں میں اگر وہ اللہ کے سامنے رو دے گرگڑا دے ہو سکتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور جو مقصد ہے رمضان کا کہ آپ نے فرمایا جو رمضان پا کے بھی اپنے گناہوں کی مقفلت نہیں کرا پایا وہ آدمی بدنصیب ہے وہ آدمی واقعی جو ہے محروم آدمی ہے تو یہ جو ہے ہم دیکھیں یہ نصیحت ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ فیلایا نہیں ہے نہیں اٹھایا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں گرے ہیں لوگوں کے بیچ ہیں بیٹھے وٹھے یہاں ہنسی مزاگ مستی میں ختم ہو جاتا ہے رو اللہ کے سامنے تنہائی نہیں مل پاتی ہے نا اپنے گھروں میں جا کے روئیں اکیلے میں رات میں اٹھ کے روئیں یہ بہت قیمتی دن ہے پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے اس لئے اللہ کے سامنے اگر میری کوئی دعا رہ گئی ہے اگر میں اللہ کے سامنے ابھی میں رو نہیں پایا ہوں آپ سوچئے کہ آپ آخری بار آپ اللہ کے سامنے کب روئے تھے آپ سوچئے تو یہ جو دن ہے نا یہ نصیحت ہے کہ ان دنوں میں جو چند دن باقی ہے نا تنہائی میں آپ ہو جائیں اکیلے میں ہو جائیں گھر میں ہو یا کئی بھی ہو رات میں اٹھیں اور رویں اللہ کے سامنے اور آپ اللہ سے ماغیں جو کچھ رہ گیا ہے ماغ لیں ابھی بھی موقع ہے ماغنے میں ایک چیز اور دیکھیں کہ ہم جو ہے ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں بہت بھائی ہے بہن ہے کتنے سگے رشتہ دار ہیں ان کے لئے ہم نے دعا کیا کی نہیں کیا اپنے لئے تو ماغا ہم نے کیا میں نے اپنے بھائی کے لئے دعا کیا میں اپنے بھائی کی اولاد کے لئے دعا کیا کوئی ہمارے بھائی کی کوئی اولاد ہے جو راہ راست پر نہیں ہے کیا میں نے اللہ سے ماغا کیا میں نے اللہ سے دعا کیا بہت اچھا موقع ہے جہاں ہم ان دنوں میں اپنے لئے ماغ لیں چند دن باقی ہیں وہیں پر اپنے قریبی رشتے دار ہمارے ارد گرد رہنے والے دوست احباب ان کے بچے کوئی بیمار ہے کوئی کیسا ہے ان کے حق میں اللہ کے سامنے ہم دعا کریں ماغ لیں ابھی موقع ہے ماغ لیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کی برکت سے کسی کی اصلاح کر دے کسی کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے اور کسی کی زندگی میں اللہ برکت نازل کر دے تو یہ جو ہے یہ بھی ایک چیز ہے ایسے ہی ایک نصیحت یہ ہے کہ جو باقی دن ہے نا ان دنوں میں جو چند دن رہ گئے ہیں نا ان چیزوں سے پرہیز کر لیں جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے والا ہو یہ نصیحت ہے بہت معدبان نصیحت ہے ان دنوں میں ان چیزوں سے بچ جائیں ان دوستوں سے بچ جائیں جو آپ کے ان دنوں کو خراب کر سکتے ہیں ان چیزوں سے بچیں خاص طرح موبائل بچیں بچیں آپ اگر واقعی پڑھتے ہیں اس سے کچھ اچھی چیزیں لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ بلکل بچیں ورنہ یہ چند دن جو ہے نا آپ کی یہ بھی ایسے نکل جائیں گے رمضان کے بعد آپ جاگیں گے ارے چھوٹ گیا ارے مطلب میں یہ نہیں مات پایا مجھ سے یہ رہ گیا رمضان چلا گیا بعد میں افسوس ہوتا ہے کتنے لوگ رمضان ختم ہونے کے بعد جاگتے ہیں لوگ چار لوگ بیٹھتے ہیں دوست لوگ بولتے ہیں رمضان بہت جلدی گزر گیا اچھا اگلی بار رمضان بہت اچھے سے گزاروں گا وہ ہو نہیں پاتا ہے اس لئے ابھی سوچیں کیا رہ گیا ہے چار دن جو چار دن پانچ دن ابھی کیا رہ گیا ہے آپ ماغ لیں اللہ سے اور ان چیزوں سے بچیں خاص طور پر موبائل یا جو چیز آپ کی عبادت میں خلل ڈال سکتی ہے اس کو آپ بند کر دیں سائیڈ میں کر دیں بس ضرورت کے طرح اٹھائیں رکھ دیں دور رہیں جتنا اچھا ہے تاکہ کم سے کم یہ جو آخری دن ہے انم الاعمال و بالخواتیم آدمی کا جو آخری انجام ہوتا ہے اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا خاتمہ جس پر ہوتا ہے اسی پر عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے ہمارا جو خاتمہ جا رہا ختم ہو رہا ہے تو رمضان کا خاتمہ ہمارا اچھا ہونا چیئے شروعات میں ہم نے بڑی محنت کیا ہے لیکن آخیر میں ہم سو گئے سوست ہو گئے کھیل تماشے میں شاپنگ میں گزار دیا کوئی فائدہ نہیں اور یہ اگر ہمارا اچھے چلا گیا اللہ کے پاس نہ ہو سکتا ہے شروعات میں ہم نے سوستی ہو گئی ہو نہ کچھ پر کر پائے ہو لیکن آخری آخری اگر ہمارا اچھا چلا گیا نہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا آدمی بولتا ہے آخری اچھا گیا تو اس لیے ہماری یہ آخری دن بہت بہترین جانے چاہئے سب راتوں کو آپ جاگئے آپ گھر میں دو تین گھنٹہ ہی جاگ لیجئے ایام میں کسرس سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قاتو بلے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر